مووی کی شروعات میں ہم مرگانا کو دیکھتے ہیں جو مرلین کے پاس سے اس کا بہت طاقت اور سپیل چورانے آئی تھی مرلین اور مرگانا کے بیٹ جبردست فائٹ ہوتی ہے اور مرلین مرگانا کو قید کر لیتا ہے تب ہی ہوروٹ آ کر مرگانا کو اجاد کر دیتا ہے مرگانا مرگانا کو سٹیپ کر کے مار دیتی ہے مرگانا ہوروٹ سے سپیل لانے کے لیے کہتی ہے جس کا نام تھا دارائزنگ جس سے مرگانا ڈیٹس کی آرمی بنا سکتی ہے تب ہی یہاں بالتجار آ جاتا ہے مرگانا اس پر اٹیک کرتی ہے ویرونیکا بالتجار کو بچانے کے لیے مرگانا کی سول کو اپنے اندر کھیچ لیتی ہے لیکن مرگانا اندر ہی اندر ویرونیکا کو مارنے لگی تھی اس لئے بالتجار اسے ایک گریم ہال میں قید کر لیتا ہے اس کے بعد وہ ہوروٹ کو بھی گریم ہال میں قید کر لیتا ہے مرلین مرنے سے پہلے بالتجار کو اپنی ڈریگن والی رنگ دیتا ہے وہ کہتا ہے تم اسے اس لڑکے کو ڈھون پاؤ گے جو میرا وارش بنے گا اس کے بعد بالتجار اس لڑکے کی تلاس میں کئی جگہ پر جاتا ہے لیکن اسے وہ لڑکا نہیں ملتا سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہم ایک سکول بس کو دیکھتے ہیں جس میں بہت سارے بچے ٹرپ پر جا رہے ہوتے ہیں اس بس میں ڈیویڈ نام کا ایک لڑکا ہوتا ہے اسی بس میں ایک لڑکی ہوتی ہے جسے ڈیویڈ پسند کرتا ہے جس کا نام بیکی ہوتا ہے سبھی ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں ڈیویڈ بیکی کو ایک لیٹر لکھتا ہے جس کا جواب لکھ کر بیکی وہیں پر رکھ دیتی ہے جب ڈیویڈ اس لیٹر کو لینے جاتا ہے تو وہ لیٹر اڑ جاتا ہے اور اڑ کر بالتجار کے سوپ کے ادھر چلا جاتا ہے ڈیویڈ سوپ کے اندر کی چیزوں کو دیکھ کر کافی حیران تھا اور وہ سبھی چیزوں کو ٹس کر کے دیکھتا ہے تب ہی ڈیویڈ سے ایک سوان گل جاتا ہے جس کی آواز سن کر بالتجار آ جاتا ہے ڈیویڈ کہتا ہے کہ میں کونسیڈن سے یہاں آ گیا ہوں بالتجار ڈیویڈ کو ڈرینگن والے رنگ دکھاتا ہے ڈیویڈ یہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے تب ہی بالتجار میجک سے ڈور کلوز کر دیتا ہے رنگ ڈیویڈ کو چھوٹے ہی اس کی فنگر پر چڑھ جاتی ہے بالتجار کہتا ہے اس رنگ کے چڑھنے کا مطلب ہے تم آگے چل کر بہت بڑے میجیسین بنوگے جس کے بعد بالتجار اپنی میجک کی بک لینے جاتا ہے تب ہی گلتی سے ڈیویڈ سے ہورویڈ کا گریم ہال گر جاتا ہے اور ہورویڈ باہر آ جاتا ہے وہ بالتجار پر آٹیک کرتا ہے اور اپنی پاور سے سوپ میں آگ لگا دیتا ہے ڈیویڈ کے پاس مورگانا کا بھی گریم ہال ہول ہوتا ہے ہورویڈ ڈیویڈ سے مورگانا کا گریم ہال مانگتا ہے لیکن جب ڈیویڈ گریم ہول نہیں دیتا تو ہورویڈ ڈیویڈ کو اپنی طرف کچھنے لگتا ہے بالتجار ڈیویڈ کو بچاتے وقت ہورویڈ کو لے کر خود بھی اس گریم ہال میں قیادہ جاتا ہے ڈیویڈ مرگانا کے گریم ہالڈ کو لے کر باہر جاتا ہے تب یہاں اس کے سبی کلاسپیٹس اور ٹیچر آ جاتی ہیں ڈیویڈ کہتا ہے کہ اس صوب کے اندر دو عجیب میجیسینس ہیں اور اندر آگ بھی لگی ہے ٹیچر جب دور کھول کے دیکھتی ہے تو اسے ایسا کچھ نہیں دکھائی دیتا ڈیویڈ مرگانا کے گریم ہالڈ کو روڈ پر فیک دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس گریم ہالڈ پر ان لوگوں کے فوٹوز تھے جو ان میں قید تھے ہورویڈ اور بالتجار بھی اسی گریم ہالڈ پر قید ہو چکے ہیں اس لئے اب ان کی بھی فوٹوز اس پر چھپ گئی تھی سین سیفٹ ہوتا ہے اور دس سال بعد کا سمیں دکھائی جاتا ہے ڈیویڈ اب بڑا ہو چکا ہے ڈیویڈ اپنے کولج جاتا ہے جہاں اسے بیکی ملتی ہے تب ہی ڈیویڈ کے پیپرز نیچے گر جاتے ہیں جب ڈیویڈ بیپرز اٹھا رہا ہوتا ہے تب بیکی کہتی ہے سب ٹھیک ہے ڈیویڈ بیکی کو پیچان لیتا ہے دوسری طرف اس گریم ہالڈ کو بھی ہلتے دکھائے جاتا ہے جس میں ہوروٹ اور بالتجار ہوتے ہیں ڈیویڈ بیکی کے ساتھ باہر آتا ہے وہ بیکی سے پوچھتا ہے تمہیں کیا پسند ہے تو بیکی بتاتی ہے کہ مجھے میوزک سننا پسند ہے اور میں ریڈیو سٹیسن میں کام کرتی ہوں تبی بیکی کے انٹینہ پر بجلی گرتی ہے جیسے انٹینہ خراب ہو جاتا ہے ڈیویڈ اس انٹینہ کو ریپیئر کرتا ہے کر جا کر ڈیویڈ بیکی کا سو سنتا ہے ساتھ ہی وہ اپنے ڈیوائز کو بھی ٹیسٹ کرتا ہے دوسری طرف گریم ہالڈ کھل جاتا ہے اور ہوروٹ اس میں سے آجاد ہو جاتا ہے ہوروٹ اس گریم ہالڈ کو نیچے فیک دیتا ہے تاکہ وہ گریم ہالڈ ٹوٹ جائے اور بالتجار کبھی باہر نہ آسکے لیکن بالتجار جیسے تیسے خود کو بچا لیتا ہے نیکسٹ سین میں ہم ڈیویڈ کو دیکھتے ہیں وہ اپنے گھر ہوتا ہے وہیں پر ہوروٹ بھی ہوتا ہے وہ ڈیویڈ سے اس گریم ہالڈ کے بارے پوچھتا ہے وہ کہتا ہے گریم ہالڈ میں جو بھی تھا وہ بہت قیمتی تھا ڈیویڈ کہتا ہے میں نے اس گریم ہالڈ کو سوپ کے بارے فیک دیا تھا لیکن ہوروٹ کو ڈیویڈ کی بات تو بھروسہ نہیں ہوتا ہوروٹ پیپرز میں شپے وولپس کو جندہ کر دیتا ہے اور انہیں ڈیویڈ کے پیچھے لگا دیتا ہے ڈیویڈ ان سے بچ کر بھاگتا ہے ہوروٹ وولپس کو ڈیویڈ کو مارنے کا آرڈر دیتا ہے جیسے وولپس ڈیویڈ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تب ہی یہاں بالتجار آ جاتا ہے وولپس کو چھوٹے پپیز میں چینج کر دیتا ہے اور ڈیویڈ کو بچا لیتا ہے ہوروٹ اب اس جگہ پر جاتا ہے جہاں ڈیویڈ نے مورگانا کے گریم ہولڈ کو فیکا تھا ہوروٹ اپنے میجک پاور سے پتا کرتا ہے کہ ڈیویڈ نے گریم ہولڈ کو کہاں فیکا تھا ڈیویڈ اس گریم ہولڈ کو باہر فیک دیتا ہے اور اسے ایک چائنیز آدمی اٹھا لیتا ہے ہوروٹ گریم ہولڈ کی تلاس میں چائنہ جاتا ہے بالتجار اور ڈیویڈ بھی چائنہ ٹاؤن پہوچتے ہیں تب ہی بالتجار کو ایک بوڑی عورت ملتی ہے جو اصل میں ہوروٹ ہوتا ہے بالتجار اسے مار کر پیچھے فیک دیتا ہے ہوروٹ نے سن لوگ کو آجاد کر دیا تھا سن لوگ نیڈل سے بالتجار پر اٹیک کرتا ہے بالتجار سن لوگ کو باہر فیک دیتا ہے سن لوگ فیر سے نکلی ڈریکن کو اصلی ڈریکن میں تبدیل کر دیتا ہے اور اسے ڈیویڈ کے پیچھے لگا دیتا ہے بالتجار ہوروٹ سے گریم ہولڈ شین لیتا ہے ڈیویڈ رنگ سے ڈریکن کو مارنے کی کوسس کرتا ہے لیکن وہ ڈریکن کو کنٹرول نہیں کر پاتا بالتجار اسے دھیان لگانے کے لیے کہتا ہے اور اس بار ڈیویڈ ڈریکن کو جلا دیتا ہے ہوروٹ ڈیویڈ کے ہاتھ میں ڈریکن والی رنگ دیکھ کر سوک ہو جاتا ہے کچھ سمجھ بعد یہاں پولیس آ جاتی ہے وہ ڈیویڈ اور بالتجار سے انویسٹگیشن کرتی ہے بالتجار ڈیویڈ سے رنگ واپس مانگتا ہے اس پر ڈیویڈ کہتا ہے کہ اسے اور سیکھنا ہے بالتجار کہتا ہے ہمیں ایسی جگہ پر جانا ہوگا جہاں ہوروٹ نہ پہنچ سکے ڈیویڈ بالتجار کو اپنے سائنس لیب لے کر جاتا ہے بالتجار فلور پر میجک سے سرکل بناتا ہے بالتجار بتاتا ہے کہ تمہاری رنگ تمہارے نروس سسٹم کے الیکٹریکل انرجی کو فیزیکل ورل میں چینز کر سکتی ہے وہ ڈیویڈ سے کہتا ہے اگر تم اس سرکل میں آ گئے تو پیچھے نہیں ہٹ سک ہوگے اب ڈیویڈ اپنے میجک پاورز کو یوز کرنا سیکھتا ہے ہوروٹ ڈریک سٹون نام کے میجسین سے ملتا ہے دوسری طرف بالتجار اور ڈیویڈ باہر بیٹھے ہوتے ہیں تبھی ڈیویڈ کو بیکی دکھائی دیتی ہے ڈیویڈ بیکی کے پاس جاتا ہے تبھی یہاں ایک روبر آ جاتا ہے وہ بیکی کے گرینٹ فادر کا بریشلٹ لے کر بھاگ جاتا ہے ڈیویڈ اس کا پیچھا کرتا ہے اور میجک سے وہ بیکی کا بریشلٹ واپس لے آتا ہے نیکسٹ سین میں ہم ہوروٹ کو دیکھتے ہیں جو ڈریک سٹون سے کہتا ہے یہاں ہم سیٹلائٹ کے مدد سے ڈیویڈ کو زندہ کرنے والے ہیں دوسری طرف بیکی ڈیویڈ سے ملنے کے لیے اس کے لیاب آتی ہے بالتجار بیکی کو دیکھ کر باہر چلا جاتا ہے بالتجار اپنے سوپ میں جاتا ہے وہ یہاں سے ایک میپ جیسا کچھ چیز لیتا ہے دوسری طرف ڈیویڈ بیکی کو الیکٹریسٹی سے جنریٹیڈ میوزک زناتا ہے بیکی پوچھتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے تو ڈیویڈ بتاتا ہے یہ کوئل سے اتنی ہائی فرکوینسی میں بجلی چھوڑتی ہیں کہ ان کی جنگاریوں سے میوزک پیدا ہوتی ہے اگلے دن کولیج سے نکلتے ہوگر ڈیویڈ پھر سے بیکی کو ملنے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد ڈیویڈ بارتروم چلا جاتا ہے تب ہی یہاں ڈریک سٹون آ جاتا ہے وہ ڈیویڈ سے کہتا ہے کہ تم مجھ پوری طاقت سے اٹیک کرو لیکن ڈیویڈ کچھ نہیں کر پاتا اب یہاں ہورویڈ بھی آ جاتا ہے وہ گریم ہال کے بارے پوچھتا ہے ڈیویڈ پوچھتا ہے اس ڈال میں کون ہے ہورویڈ کہتا ہے تم پرائم مرلین سٹونٹ ہو اور تمہیں بالتجار نے کچھ نہیں بتایا تو بھی بالتجار آ کر ہورویڈ کو میرے میں فیک دیتا ہے اور ڈیویڈ کو بچا لیتا ہے اب بالتجار ڈیویڈ کو بتاتا ہے کہ اس گریم ہال میں مرگانا ہے جو ڈیویڈ کو جندہ کر کے اس دنیا پر راج کرنا چاہتی ہے اس لئے ہمارے گروہ مرلین نے تمہیں چنا ہے مرگانا کو مارنے کے لئے ہورویڈ ڈیویڈ کو ڈھوننے کے لئے اس کے کال لے جاتا ہے یہاں ہورویڈ اس لڑکے کو ہمنٹائز کر کے ڈیویڈ کی انفرمیسن نکلواتا ہے ڈیویڈ بالتجار سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں پرائیم مرلین سٹوڈنٹ بن چکا ہوں بالتجار بتاتا ہے جب تم پرائیم مرلین سٹوڈنٹ بن جاؤ گے تب تمہیں رنگ کی جو رت نہیں پڑے گی تم بینہ رنگ کے بھی اپنے میجک پاورز کو یوز کر پاؤ گے بیکی کے آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے اس لئے ڈیویڈ میجک سے صفائی کی چیزوں کو جندہ کر دیتا ہے اور انہیں لیاب کی صفائی پر لگا دیتا ہے اس کے بعد ڈیویڈ بات لینے چلا جاتا ہے جب ڈیویڈ واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لیاب میں چاروں طرف پانی بھر گیا ہے ڈیویڈ سبھی چیزوں کو رکنے کا عادیس دیتا ہے لیکن یہ سبھی چیزیں اس کی کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی تب ہی یہاں بیکی آ جاتی ہے ڈیویڈ بیکی کو جانے کیلئے کہتا ہے دیکھتے دیکھتے پانی کا لیول بڑھ گیا تھا اور پانی میں کرنٹ بھی آ گیا تھا ڈیویڈ پانی میں گرنے ہی والا تھا تب ہی بالتجار اسے آ کر بچا لیتا ہے بالتجار بتاتا ہے اگر تم اس پانی میں گر جاتے تو تمہاری ساری پاورز ختم ہو جاتی کیونکہ بجلی کے جھٹکوں سے کسی بھی میجیسنز کی پاورز ختم ہو سکتی ہے اس کے بعد ڈیویڈ بیکی کے پیچھے جاتا ہے وہ بیکی کو کیفے میں دیکھتا ہے لیکن اس سے بھی نہ کچھ کہے اوچھی سے بیلڈنگ پر چلا جاتا ہے تب ہی بیکی بھی یہاں آ جاتی ہے وہ ڈیویڈ سے باتیں کرنے لگتی ہے دوسری طرف ڈریک سٹون ڈیویڈ کا روپ لے کر بالتجار کے پاس جاتا ہے اور اس پر اٹیک کر کے اسے پکڑ لیتا ہے تب ہی ہاں ہورویڈ پہ آ جاتا ہے وہ اپنے میجک سے گریم ہال کو دھونتا ہے جیسے ہورویڈ بالتجار پر چاکو سے اٹیک کرتا ہے تب ہی ڈیویڈ آ کر بالتجار کو بچا لیتا ہے ہورویڈ اور ڈریک سٹون گریم ہال کو لے کر بھاگ جاتے ہیں ڈیویڈ اور بالتجار اس کو پیچھا کرتے ہیں ہورویڈ اپنی کار کو ٹیکسیوں بدل لیتا ہے بالتجار ڈیویڈ سے کہتا ہے تم اپنی رنگ سے گریم ہال کا پتہ لگا سکتے ہو ڈیویڈ گریم ہال کو ادھر ادھر کرنے لگتا ہے جس سے ہورویڈ کی کار دوسری کار سے ٹکرائیں لگتی ہے اور اس طرح انہیں پہا چل جاتا ہے کہ ہورویڈ کی کار کونسی ہے ہورویڈ پھر سے اپنی کار کا موڈل چینج کر لیتا ہے بالتجار بھی اپنی کار کا موڈل چینج کر لیتا ہے ہورویڈ ڈیویڈ کی کار کو میرر ورلڈ میں دھکیل دیتا ہے بالتجار باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہورویڈ سبھی میررز کو توڑ دیتا ہے تبی بالتجار کو اوپر سے گرتا ایک میرر دکھائی دیتا ہے جس سے وہ میرر ورلڈ سے باہر نکل آتا ہے ہوروڈ اپنی کار کو ٹریک میں بدل لیتا ہے جس سے وہ ڈیویڈ کی کار کو دبا دیتا ہے بالتجار ہوروڈ کا پیچھا کرتا ہے ہوروڈ ایک لیڈی کے فیس کو وینونکا جیسا بنا دیتا ہے جسے دیکھ کر بالتجار دشٹریکٹ ہو جاتا ہے اور ہوروڈ بھاگ جاتا ہے ہوروڈ پیرسائٹ سپیل کی مدد سے ڈریک سٹون کی پاورز چھوڑا لیتا ہے اور اس سے وہ ایبیگیل ویلیم سناپ کی ویچ کو آجات کرتا ہے اس کے بعد وہ ویچ بیکی کو کٹنیپ کر لیتی ہے ہوروڈ ایبیگیل کی پاورز بھی چھیل لیتا ہے اس کے بعد ہم ڈیویڈ اور بالتجار کو دیکھتے ہیں جو گریم ہولڈ کے تلاس میں ایک گھر میں جاتے ہیں یہاں بالتجار ایک دلدلی کارپیٹ اور پیر رکھ دیتا ہے کارپیٹ اسے نیچے کھیچنے لگتی ہے بالتجار جیسے تیسے کر کے باہر آتا ہے تب ہی ہوروڈ بیکی کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے وہ ڈیویڈ سے رنگ اور گریم ہولڈ مانگتا ہے نہیں تو وہ بیکی کو مار دے گا ڈیویڈ گریم ہولڈ اور رنگ ہوروڈ کو دے دیتا ہے بالتجار کے پوچھنے پر ڈیویڈ بتاتا ہے کہ اس نے گریم ہولڈ اور رنگ ہوروڈ کو دے دی کہ وہ بیکی کو مارنے والا تھا بالتجار بیلڈنگ پر سے چھلانگ لگاتا ہے اور اپنے ایگل پر بیٹھ کر بیٹری پارک کی طرف چلا جاتا ہے بیکی کے پوچھنے پر ڈیویڈ بتاتا ہے کہ وہ ایک میجیسین ہے راستے میں وہ بیکی سے کہتا ہے ہوروڈ کے پاس زیادہ رنگ سے اس لئے اس پر بجلی کا اثر بھی زیادہ ہوگا تر ہوروڈ گریم ہولڈ سے مرگانا کو اجاد کر دیتا ہے اجاد ہوتے ہی مرگانا ڈیٹس کو جندہ کرنے کا سپیل بولنے لگتی ہے ڈیویڈ بھی اس چیز کو دیکھ پاتا ہے اس لئے وہ بیکی کو سیٹلائٹ کے انٹینہ کو گھومانے کے لئے کہتا ہے تاکہ سینل میں گڑ بڑی ہو اور مرگانا اپنا سپیل پورا نہ کر سکے دوسری طرف بالتجار بھی مرگانا کے پاس پہنچ جاتا ہے ہوروڈ گریم ہولڈ کو جلانے کی کوشش کرتا ہے بالتجار آکا گریم ہولڈ کو کچھ وقت کیلئے بچا لیتا ہے لیکن ہوروڈ پھر بھی اسے توڑ دیتا ہے ہوروڈ بول کے سٹیچو کو جندہ کر دیتا ہے اور اسے بالتجار کے پیچھے لگا دیتا ہے بول لگاتا ہے بالتجار پر اٹیک کرتا ہے تب ہی ڈیویڈ آ جاتا ہے ہوروڈ اس پر اٹیک کرتا ہے ڈیویڈ الیکٹرک کرنٹ کی مدد سے ہوروڈ کی چھڑی کو دور فیک دیتا ہے بل پھر سے بالتجار پر اٹیک کرنے لگتا ہے تبی بالتجار کا ایگل بل کو اڑا لے جاتا ہے اب مورگانا کا سپیل پورا ہونے ہی والا تھا اور سبھی ڈیٹس جندہ ہونے لگے تھے تبی بیکی سیٹلائٹ اینٹینہ کے سنگنل کو ایک دوسری طرح بھوما دیتی ہے جس سے مورگانا کا ایگورسزم ٹوٹ جاتا ہے اور مورگانا بھی بے ہوس ہو جاتی ہے بالتجار مورگانا کی سول کو خود کے اندر لے لیتا ہے اور خود کو گرم ہولڈ کے اندر بند کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن ڈیویڈ ایسا نہیں کرتا تبی مورگانا بالتجار کے اندر سے باہر آ جاتی ہے اور سبھی پر اٹیک کرتی ہے لیکن ڈیویڈ بینا رنگ کے بھی ایک سیلڈ بنا دیتا ہے یہ دیکھ کر سبھی کافی حیران ہو جاتے ہیں سیلڈ ہٹتے ہیں یہ مورگانا بھی رونکا پر اٹیک کرتی ہے پھر رونکا کو بچانے کے لیے بالتجار آگیا جاتا ہے جس سے بالتجار گائل ہو جاتا ہے ڈیویڈ میجک سے الیکٹر کرنٹ کو جنریٹر روم کی طرف پھیکتا ہے مورگانا ڈیویڈ کے سبھی اٹیکس کو ڈوج کرتی ہے اس کے بعد مورگانا لگاتا اور ڈیویڈ پر اٹیک کرتی ہے ڈیویڈ کے میجک کی وجہ سے جنریٹر روم میں سے وائرز نکلنے لگتی ہیں جو مورگانا کے چاروں طرف لگے لائٹس میں چلی جاتی ہے اور ایک ساتھ مورگانا کے اوپر کرنٹ گرتی ہے جس سے مورگانا کمجور ہو جاتی ہے کیونکہ بجلی کی کرنٹ کسی بھی جادوگر کی پاورز ختم کر سکتی ہے اور آخر میں ڈیویڈ مورگانا کو پوری تیغہ مار دیتا ہے اس کے بعد جب ڈیویڈ بالتجار کے پاس جاتا ہے تو اسے پاہ چلتا ہے کہ بالتجار مر چکا ہے یہ سنکر ڈیویڈ بہت زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے وہ وینونکہ سے کہتا ہے اگر مورگانا ڈیٹس کو جندہ کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں ڈیویڈ ایک سرکل بناتا ہے اور اپنی پاورز کو بالتجار کے اندر ڈالتا ہے جس سے بالتجار جندہ ہو جاتا ہے تب یہاں بیکی بھی آ جاتی ہے سبھی کافی خوش ہوتے ہیں ڈیویڈ بیکی سے ڈینر کے لئے پوچھتا ہے اور دونوں ایگل پر بیٹھ کر اڑ جاتے ہیں اور مووی یہیں پر انڈ ہو جاتی ہے